بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آتینٹی کینین فوڈ ریسی پی اس میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم وائٹ بریانی یا صوفیانی بریانی یہ ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی بنتی ہے اور یہ ریسی پی جو ہے بہت آسانی سے بھی بن جاتی ہے کم مسالوں میں بنتی ہے تب آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لئے کی نزدہ کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں لیا ہے 1 کےجی مٹن یہ بڑے پیسز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے بڑے بڑے پیسز لیا ہے چھوٹے پیسز میں آپ نہ کٹے اس کو یہ بڑے پیسز میں ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا چکنہ ہی وائلہ گوشت ہے اور ہم نے یہاں پا لیا ہے چار ادرد میڈیم سائز کی پیاز اسے سلائز میں کٹ لیا ہے یہ ہری مرچے ہے یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون لی ہے اس کو موٹا موٹا ہی پیسا ہے یہ ادرک ہے یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے اسے بھی موٹا پیسا ہے بہت بارک نہیں کیا ہے یہ لہسن کا پیسٹ ہے یہ بھی 2 ٹیسپون ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کاجو 10-12 کاجو اس میں ڈالیں گے پیسز کے ڈالیں گے اور تھوڑے کاجو بچا لیں گے گارنیشن کے لیے یہ ہمارے پاس مغز ہے یعنی کہ تربوز کے بیج ہے یہ ٹیبل سپون ہے یہ پانچھے آٹھ دس یعنی بادام ہے یہ بھی ہم پیس کے مسالے میں مکس کریں گے یہ ہمارے پاس ماوہ ہے یہ 150 گرام ماوہ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں لیکن اسے زائقہ بہت اچھا آتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بینہ اس کے بھی بند سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گرم مسالے جو ہم پیس کے ملنا ملائیں گے اس میں ہمارے پاس دو تیز پتے دو بڑی کالی الائچی تین چھوٹی الائچی جائفل کا تکڑا ہے جائفل کا تکڑا ہے جائفل کو زیادہ نہیں اس کے لئے یہ سارے خوشبودار مسالے ہیں اور یہ شاہ زیرہ ہے یہ ون ٹی سپون ہے اور یہ کالی میلش ہے کالی میلش نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں وائٹ پیپر یا سفید میری یہ سفید میری جو ہے یہ یہ ون ٹی بڑی ٹی سپون ہے اور دالچینی کے دو تکڑے ہیں اسے ہم کیا کریں گے پیس کے مسالے میں ملائیں گے بہت خوشبودار ہماری بریانی بنے گی اس کے علاوہ ہمیں دھائی لگے گا دھائی ہم نے لیا ہے 250 گرام پدینے کی پتیاں ہیں فریش پدینہ ہے فریش دھنیا ہے ہری میرچے ہیں یہ بھی ہم جو ہے جب دم پہ لگائیں گے بریانی کو تب یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں لگے گا نمک گھی اور تیل گھی اور تیل دونوں کا یوز ہم کو کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری بریانی تھوڑی شاہی بن رہی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ دودھ لیا ہے اور دودھ میں ہم نے تھوڑے زافران کی ریشی دالے ہیں زافران کی پتیاں ہم یہ کیا کہہو گے آپ اس کو زافران کی جو گھاس ہوتی ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو دودھ کو جو ہے ہم نے جوش دے دیا ہے وہ بعد میں ہم دم پہ لگاتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم نے چاول لیے ہے اور چاول کے لیے کچھ مسالے لیے ہیں بوائل کرنے کے لیے وہ ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور ہمیں لگے گے نیمو نیمو جو ہے ہم دودھر لیں گے اور اس کا رس بھی ہم گوشت میں شامل کریں گے یہ مسالے ہیں اور ابھی ہم چاول کا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ چاول میں ہم کیا ملانے والے ہیں ناظرین یہ ہم نے چاول لیا ہے یہ ہاف کےجی چاول ہے یہ باسمتی رائس ہے کچھا باسمتی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے اگر آپ نے سیلا چاول لیا ہے تو آپ اسے دو تین گھنٹے پہلے بھگویں اور یہ اتنے باپانی میں ہی جو ہے اچھے سے دھو لیا تھا ہم نے اور اس کو بھگو کے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اس میں جو کھڑے مسالے ڈال لے ہیں وہ ہے ڈالچینی کے دو تکڑے ہیں چار پانچ لاؤنگے ہیں ایک بڑی الائچی ہے کچھ گلاب کی سوکی پتیاں ہیں چار الائچی ہے ایک ٹی سپون شاہ زیرا ہے اور تھوڑے سے بادیاں کی پھولے دو تکڑے اور یہ تیز پتے تین ادر ایک دو ہری میلچے ڈالیں گے تھوڑے پدینے کی پتیاں ڈالیں گے اور تھوڑا زہرہ دھنیاں ڈالیں گے اور آدھا لیمو کا رس ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اب اس کو گوبالنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے جتنے چاول ہیں اس کا تین گناہ پانی آپ کو رکھنا ہے یعنی ہمارے دو گلاس چاول ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں چھ گلاس پانی ڈالیں گے چھ یا سات گلاس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ کھڑے مسالے جو ہے سارے ڈال دیں گے پھولی نہ ڈال دیں گے ہری میچے ڈال دیں گے اور نمک پانی کو نمکین ہونے اتنا پانی نمک ڈالنا ہے یعنی کہ چاول کے انداز سے نہیں ڈالنا ہے پانی کے انداز سے ڈالنا ہے کہ پانی ہمارا نمکین ہو جائے اور اس کو آٹھ منٹ سے نو منٹ تک اُبالنا ہے یعنی کہ چاول ہمارا 80 سے 90% کوک ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کو آپ نیتھار لیں چھنلی میں اور پھر فوراں ہی آپ کو کیا کرنا ہے دھم پہ لگانا ہے پہلے ہم مسالہ کیسے تیار کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور پھر چاول کو اُبالنے کا بھی پروسس دکھائیں گے یا تو آپ سے ہم نے کہہ دیا ہے تو اس طرح سے ہم چاول کو نیتھار کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین نے کہ ہم نے دیکھچی لے لی ہے اور اب کیا کرتے ہیں ہم اس میں مسالہ جو لگانا ہے گوشت میں تو سب سے پہلے ہم اس پہ گوشت شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم اب اس پہ ہم ملاتے ہیں دہی دہی بہت زیادہ کٹی نہیں لینا ہے نورمل ہی دہی لیں کیونکہ زیادہ دہی کٹی ہوگی تو آپ کی بریانی کا ٹیسٹ بھگڑ سکتا ہے اور اب ہم اس پہ ملائیں گے مسالہ ہمارے دو چمچ لہسن یہ لہسن کا پیسٹ ہے یہ دھرک کر پیسٹ ہے یہ بھی دو چمچ ہے پیسکہ ہی رکھا ہے ہم نے دو چمچ یہ ہری مرچے ہیں یہ لال مرچوں کا یوز نہیں کرنا ہے ہری مرچوں سے تکہ پناہے گا یہ نمک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اتنی چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور جو ہم مسالے گرم مسالے پیسنے والے ہیں وہ بعد میں ملائیں گے ابھی نہیں ملائیں گے کیونکہ ہم کو اس کو بھی آدھا گھنٹہ رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دو گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں بنانے کے لیے تو اس کے لیے ہم اس کو آدھا ہی گھنٹہ مارینے شن کے لیے رکھیں گے اور اس کو پکھائیں گے کیسے بنانا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کو ڈھاک کے ہم رکھ دیں گے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ابھی گرم مسالے پیسنے والے ملائیں گے پہلے سے پیسکی نہیں رکھو اب اس کو ہم ڈاک کے رکھ دیتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہم نے یہاں پر آئیل اور گھی آدھا آئیل اور آدھا گھی یعنی کہ 50 گرام آئیل اور 50 گرام گھی دیکھتی میں ہم نے ڈال دیا ہے پہلے ہم نے تیل میں بھیدشتہ بنا کے نکال دیا اور ابھی ہمارا آئیل جو ہے گرم ہو جائے گا گرم ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو گیس کو آف کر دیا بھی گیا سوف آن کرتے ہیں اور اس میں ایک تیز پتہ لات بسم اللہ الرمان اور یہ پیاس جو ہے ہم نے آدھی بیدشتہ بنا کے نکال دی ہے اور آدھی جو ہے ہماری کچھی پیاس ہے تو کچھی پیاس ابھی میں سے بگھا رہیں گے ہم کھوڑا سا پتے کو کھوڑا چینجنے دیتے ہیں یہ کو کو جلانا نہیں ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں پیاس جال دے پیاس کو بھی لال نہیں کرنا ہماری بریانی جو ہے وہ سو وائٹ نہیں بنے گی ہم نے lending ساپٹ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس میں جو ہم نے مائرینیشن کر کے رکھا ہوا ہے مطن وہ ملا دینا ہے ہم نے مائریشن کے وقت میں مطن میں نیمبو نہیں ملایا تھا ہم نے نیمبو کا رس بھی اس پہ باعت میں ملا دیا ہے تو آپ یہ دیان رکھیں کہ نیمبو کرس ہم نے اس میں شامل کیا ہے تو آپ ضرور us کے نیم گرس ٹالیں میں صفیش کھوڑا نہیں پکانا ہے ابھی ہم اس پہ مٹن شامل کرتے ہیں مٹن ہمارا بہت اچھے سے میرینیشن ہو گیا ہے بسم اللہ الرمال اب گوشت کو گلنے تک ہمیں رکنا ہے گوشت گلنے کے بعد ہی ہمیں جو بادام اور کاجو پیس کے رکھے وہ پیس ڈالنے ابھی ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جلنے لگتا ہے یعنی کہ وہ بیٹھ جاتا نیچے کاجو بادام اور پھر مسالہ ہمارا جلنے لگتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم گلنے دیتے ہیں یعنی کہ 95% تک ہم اس کو گلنے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اس میں کاجو بادام شامل کریں گے اور اب اس کو پکنے دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آدھا کونہ گھنٹا تو لگے گا گلنے کے لئے ٹائم لگے گا اور جو ہمارا ماوہ ہے وہ بھی ہم بعد میں ہی ملائیں گے یعنی کہ جب ہم دم پہ لگائیں گے تب ہی ملائیں گے ابھی نہیں ملا رہے ہیں اب اس کو پکنے دیتے ہیں ہم جو شانے دیتے ہیں پھر آج کو سلو کر دیتے ہیں اور دیمی آج پہ آدھا گھنٹے تک پکا کے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں آج میں یہ پانی میں ہم نے چاول ڈال دیئے ہیں پانی کھول گیا تھا اس میں ہم نے گھرم مسالے مرچی گلاب کی کلیاں گلاب کی پتیاں ساری گھرم مسالے ڈال دیئے تھے پانی میں جو شچھا آگیا اس میں آدھا نیمو کا رض بھی ڈالا ہم نے اور چاول ڈال دیئے اب اس کو پانچ منٹ کے بعد میں ہم نیتھار لیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں پہلے یہ ٹوٹیں گے اگر ہم زیادہ چمچ چلائیں گے تو اور اس کے بعد میں پھر اس کو نیتھار لیں گے بسم اللہ الرحمن ہو رہے ہیں ہمارے نہیں ہوئے پوری طرح سے نہیں ہوئے ہیں ٹوٹ رہے ہیں لیکن ابھی 70% ہوئے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں یعنی 70% ہوئے ہیں تھوڑے سے میشی ہو گئے تو ہم نکال لیں گے ناظرین یہ گوشت ہمارا پکتے ہوئے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ تقریبا 90% گل چکا ہے تب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں کا جو آئل ہے وہ سپرٹ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس میں تھوڑا تیل نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم کو دھم پر ڈالنے کے لئے لگے گا بعد میں اور گیس کی فلیم کو ہم ایتم سلو کرتے ہیں یا بندی کر کے نکالتے ہیں اور اس میں پھر کاجو کی پیسٹ اور تھوڑا سا پودینہ تھوڑا دھنیا اور یہ جو ہم نے ماوہ رکھا ہے وہ ہم کو ملانا ہے وہ ملانا کے بتاتے ہیں ہم نے گیس کی فلیم کوف کیا ہے جو ہم نکال لیتے ہیں تھوڑا کیونکہ ہم کو بعد میں یہ پورا مکس ہو جائے گا اور جب دم پر رکھے گے تو زیادہ اچھا لگتا گیس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ کاجو کی پیسٹ ہے کاجو ہے ویدام کی اور مگس کی یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں بس زیادہ پکانا نہیں بس مکس کرنا ہے اور گیس کی فلیم کو آف کرنا ہے اور یہ ماوہ جو ہے یہ بھی ہم ملا دیتے ہیں ماوہ کو بھی ہم نے کرش کر لیا ہے اچھے سی مکس کر لیتے ہیں سب گیس کی فلیم کو آف کرتے ہیں اور آپ کو لیہرنگ کر کے رکھاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے ایک دیکھچی لے لی ہے اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون تیل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم دم پہ لگائیں گے لیہرنگ کریں گے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اوئل میں ہے یہ پیاز رکھ دیتے ہیں تو اس رجے کی ہوتا ہے کہ نیچے پیندے میں جو ہے بریانی زیادہ جلتی نہیں ہے اور یہ پیاز یہ بریان ہو جاتی ہے یعنی جل جاتی ہے لیکن ہمارے چاول وہ سابود رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں تب ہی ہم کیا بیس سے درمیان میں زیادہ لگاتے ہیں سائیڈ میں تھوڑی سے لگا دیں گے زیادہ نہیں لگانے اور اب کیا کرتے ہیں اس پہ تھوڑے سے رائس ڈالتے ہیں دو لیہر لگائیں گے ہم اب اس پہ مسالہ ڈالیں گے ہم نے ایک توا بھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے توا ہمارا بچے سے گرم ہو جائے گا تب ہم یہ لیر کیے ہوئے چاول اس پہ دھم پہ رکھیں گے اب ہم مسالہ اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم مسالے میں بھی ہم نے نمک چک لیا ہے اب چاول ڈالتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑی ہری میرچ تھوڑا سا بریشتہ اور یہ جو ہم نے آئیل مکال کے رکھا ہے وہ آئیل سوڑا ڈالیں گے تھوڑا ڈالیں گے اور ہم نے جو زافران والا دودھ بنا کے رکھا ہے وہ تھوڑا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہم نے پورا مسالہ ڈال ڈال دیئے ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس مسالے کے اوپر تھوڑا بریشتہ ڈالتے ہیں ڈالیں گے ڈال ڈال تھوڑی سی تلیوی پیاس تھوڑی داب اور تھوڑے سکھا جو بعد میں ہم گارنیشن کے لئے ڈالیں گے اب کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پیک کرنا ہے ہم نے تھوڑا رکھ دیا ہے اور تھوڑے کے اوپر اس کو رکھ دیتے ہیں اور اچھے سے ڈھاک دیتے ہیں پھر آپ کو دکھا ڈال ڈالیں گے دیکھچری میں ہم نے دم پر چاول رکھ دیئے ہیں بریانی ہماری اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے کپڑے سے پیک کیا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا پٹلا روٹی بیلنے کا رکھ دیا ہے بے پٹلا اور نیچے بہت ہیوی بوٹم کا توا ہم نے رکھا ہے پندرہ منٹ ہم اس کو تیز آج پہ پکائیں گے اور اس کے بعد میں پندرہ منٹ ہم سلوپے پکائیں گے آدھے گھنٹہ لگے ہم کو یہ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ناظرینی بریانی کو ہمارے دم پر ہوتے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کھول کے دیکھنے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اور اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں چاوال ہمارے بہت اچھے ہوئے ہمیں دکھاتے ہیں ناظرین یہ بریانی ہم نے رش میں نکال لیے ابھی ہم تھوڑا سا تلیوی پیاس کے ساتھ اور تھوڑے تلیوی کاجو کے ساتھ گانش کر رہے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو کریں ویسے بھی اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہت بہت زیادہ لزید اور بہت اچھی بنتی ہے پودی نہ ڈال دیں ہم نے تھوڑا سا اچھا یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ہم ڈال دیتا ہے تو لیجئے تیار ہے یہ ہماری صوفیان بریانی ویترین بریانی اور آپ جو ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور یہ ریسیپ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی پار میرے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسے لگ رہی ہے اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ